اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لئے مشکلات کی ہلکا دروازہ کھول دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما آمین چین کے ہاتھوں زلیل کرونا سے پریشان موڈی کے جنون میں اضافہ ہو گیا کشمیر سے توجہ ہٹانے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے پلواما ڈراما پارٹ ٹو تیار کر لیا دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لئے بھارت کا جالی فلیگ آپریشن ڈراما ریلیس کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ چین کے ہاتھوں زلیل کرونا سے پریشان موڈی کے جنون میں اضافہ ہو چکا ہے کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے پلواما ڈراما پارٹ ٹو تیار کر لیا گیا ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لئے بھارت کا جالی فلیگ آپریشن ڈراما ریلیس کیا جائے گا پلواما میں مقامی پولیس کی مدد سے بارود سے بھری گاڑی پکرنے کا بھارتی دعویٰ بھی سامنے آیا ہے 27 مئی کو گاڑی پکڑی ڈرائیور فرار ہو گیا 28 مئی کو گاڑی بارود سمیت دھواکے سے اڑا دی گئی وزیراعظم عمران خان کئی مواقعوں پر دنیا کو بھارتی جالی فلیگ آپریشن کی تیار کی بارے میں وارننگ دے چکے ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک اور اقدام جو ہے وہ بھارت کی جانب سے کیا جانے والا ہے جالی فلیگ آپریشن کا ڈراما جلد ریلیس کیا جائے گا کیا کہیں گے بھارت کی جانب سے ماضی میں بھی ایسے اقدامات کیے جاتے رہے ہیں بے شکر پاکستان اس بارے میں یہ نیا ڈراما دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے پاکستان پر الزامات لگانے کے لیے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے وہ خوش قسمتی ہے کہ ہم کیا پہلے سے پڑا چلیا تھا ان کی ذہنیت تندازہ ہو جائے تھا کیونکہ وہ ذہنی طور پر بالکل مفضلو جائے ہیں ذہنی پریشانی ہیں ان کو لاحق ہیں اس کی وجہ سے وہ اس طرح کے دناؤنی کے سادی سے بارہ وہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ انہیں کے میڈیا نے کہ جہاں پر جو قوم پروس میڈیا ہے جو وہ بھارتی وزیریہ آزم کی جو پولیسیاں ہیں جو ہندو توہ کا بھی نظریہ ہے اس کو فروض دے رہا ہے جو مسلمانوں کے حضاب دن رات سازش میں لگے رہتا ہے لیکن اسی دوران اسی میڈیا کے اندر ایک حصہ ایسا بھی ہے جو اپائے کو عوام کے سامنے لاتا ہے وہ بلے موڈی کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں تو انہوں نے ہی اس کا پردہ چاہت کیا ہے کہ جی 17 مئیل کو جساں سے ایک گاری پکڑی گئی اس کے بارود سے بھری دی تو وہ بھی وہی کا بارود تھا اور انہیں کی پولیس نے پکڑی لیکن حیرت انگیز طور پر یہ دیکھیں کہ اس سے الزام بھی لگا جیس کے اوپر الزام لگا دی کہ یہ بیشت گھنٹی کے منصوبہ بنا رہتے ہیں یہاں پہ پلوامہ ترس کی ایک اور کاروائی کرنا چاہتے تھے اگر آپ نے گاڑی پکڑی تھی تو گاڑی خود سے تو نہیں چل کر آئی وہاں پہ کہ بغیر انسان کے گاڑی وہ الیکٹرانک گاڑی تھی یا روبوٹیز گاڑی تھی جس کو کنٹرول کر کے وہاں پہ لے کر آیا گیا جب پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے گاڑی کو پکڑا ہے بارود کو برامت کے اس میں سے تو وہ ڈرائور کیوں نہیں تھا تو ترس کیوں ہی تھے لیکن پھر اس کو جس طرح سے اڑایا گیا اگلے ہی دن تو یہ وہ ساری چیزیں بھارت جواز بنا کے پھر کچھ اس طرح کی وہ کرنا چاہتا فلاک مانچ کی سنگھیں کہ وہ پھر پاکستان کی اخلاف پھر کاروائی کرے اور اس کا پہلا کوئی سادش نہیں اس سے پہلے بھی اس طرح کی سادشیں کرتے رہے کبھی کہے تھے کہ ایف سکچین ہم نے پاکستان گرا دیا تو وہی انہیں کہا یہ میڈیے کا ایک حصہ ہے جو آقائے کو سامنے آتا اس نے کوئی ان کو پھر پتایا مردی کو موں کی کھانی پڑی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ ٹونٹ ٹون ہے یہ ایف سکچین نہیں ہے تو یہ بھارت وجہ ہے ان کی ناقص پالیس کی وجہ سے وہ مدید پھیلتا جا رہا ہے اور اب بھارت کو جی نمبر نمبر نو پر آگیا ہے جو دنیا کے متاثر ترین مالی کے کرونا سے اس میں بھارت کا نوہ نمبر ہے آتا اسی کے ساتھ اس بابا کے دوران ہی ایک اور بابا آگئی ہے ٹڈی دل کے جو حملے ہوئے ہیں یہ انہیں کی جو اتر پردیش ہے اور یہ راجستان میں جیسے اور یہ بھی راجستان کے شہروں کے اندر یہ آ چکی ہے ایسے میں عوام کو نجات دلانے کیا یہ ٹڈی دل سے کرونا سے اور ان اپنی لاکہ کے چھپانے کے لیے کبھی وہ تین سے چھر چھوڑ کریں نیپال کے ساتھ انہوں نے کی جب تھیل نے ان کو ان کے افاق یاد دلا دی کہ آپ یعنی باتوں کے مجاہد ہیں صرف باتوں سے نہ ہوں آپ کو کچھ نہیں آتا آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جس طرح تھیل نے بغیر ایک گولی کلائے اس کو وہاں سے بھگایا ہے ان کی زمین کا قبضہ کیا ہے اس کی زمین کا اندر چلے گئے کیونکہ وہ پوکے وہ تنازہ زمین کے لگاہ انہوں نے جو پیچھلے سال جو پانچ آگست کو جو ایک قانون سے ملیے اس کو اپنے دنے لے لیا لگاہ کو بھی تو یہ صورتحال اب زیادہ عرصے تک دنیا جو نا اس کے اس میں نہیں آئے گی صحیح یہ صورتحال زیادہ دیر تک نہیں چاہ سکے گی ندیم صاحب ہم اب سچ کے ناظرین سب جھوٹے ثابت ہوئے پلواما حملے میں پاکستان کو ملووث کرنے کی کوشش میں موں کی کھانا پڑی ہے ایبت آباد میں جیش محمد کی مدرسے کو نشانہ بنانے کا دعوی بھی جھوٹا نکلا ہے ندیم صاحب ابھی سنا مکار مدی سرکار کا ہر دعوی جھوٹا ثابت ہو رہا ہے پاکستان کی خلاف جتنے دعوی کیے سب جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں ہر جگہ پر موں کی کھانا پڑ رہی ہیں لیکن پھر بھی بھارت باس نہیں آتا بہت وہی ہے جب مقدر میں آپ کے لکھ دی جائیں ذلت اور رسوائی تو پھر آدمی کیا کرے گا جب آپ نفسیاتی مسائل میں الجھے رہیں گے آپ پہتی پسند آنا جو آپ کے عزائی میں آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ کے پروپیگنڈے میں آ جائے گی آپ کی گیرر بکسیوں میں آ جائے گی ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے آپ نے پاکستان میں پہلے سرجکل اسٹرائی کا دعویٰ کیا تھا کہ آپ نے مدرست حملہ کیا تین سو وہاں پہ درس مار گئے گئے پھر وہی آپ کی لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک شخ بھی کوئی زخمی نہیں ہوا آپ نے دعویٰ کیا حملہ کیا پھر آپ نے وہاں پہ بھی مارا تکوہ مارا ایک تو یہ جو صورتحال ہے یہ ان کی بھارتی عوام کو بھی اب دیکھنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ یہ موڈی جو سب باغ بکھائے تھے لوگوں وہ الٹا یعنی ہندویت کو نظر دیا یہ انتہاب پسندی کو یہ فروغ دے رہے ہیں اور یہ زیادہ اسے چندنی بات نہیں ہے چائنہ نے بھی اس کا باندہ پھوڑ دیا اور پاکستان کے خلاف جب انہوں نے منفی کروگنڈا دیا ہے ان کو موں کی کھانی پڑی ہے اور اس بار بھی جو ابھی جو ہوا ہے گوشتہ روز جو باجستہ تھے انہیں خوابش تیار کی تھی پل محمد ترس کی کہ دنیا کو دعویر کرائے جائے اور اپنے عوام کو بلکہ دنیا تو اپنی جگہ ان کو وہ کرانے کے لیے لیکن جو اپنی عوام کو جو ان کی ناکامیاں ہیں جس پر لالا ہیں ان کے اپنے عوام جو کرونا اور یہ تڑیدل کی حملوں سے پریشان ہے بے چین ہے خوابزدہ ہے ان کو وہ کرنے کے لیے پارٹیز مسلمان مخالف اور بزندہ کو اختانے کے لیے تاکہ یہ جو مسائل ہیں جنرم مسائل ہیں وہ دب جائیں اور یہ اوپر آ جائیں لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے صحیح ندیم صاحب اس مرتبہ دیکھا گیا ہے ایک وزیر عظم عمران خان نے تمام دنیا کے سامنے آشکار بھی کیا ہے بار بار کرتے رہے اس دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا لیکن دنیا ہمیشہ کی طرح ہمیں خاموش نظر آتی ہے نہ کوئی سرزنش اور نہ ہی کوئی ملامت بات ہی دیکھیں یہ مفاد پرستی کا دور ہے مادہ پرستی کا دور ہے اور یہ معیشتوں کے ٹکراؤں کا دور ہے جہاں جس کا مفاد ہوتا ہے وہ اپنے مفاد کو مقدم رکھتا ہے ہر چیز کے پر بھارت کی اگین کے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ایک ارب 35 کروڑ سے زائد کی ایک وہ مارکیٹ ہے لوگوں کے اپنے مفادات وابستہ ہیں اس میں آپ کے بسلماں ممالی تھے ہیں سارے ان کے وابستہ ہیں پیٹی سوپر پاور ہے ان کے ساتھ ان کے مفاد وابستہ ہے تو ہر کوئی اپنے آپ کو پہلے سیف کرتا ہے اس کے بعد آواز اچھاتا ہے تو یہ کشمیر کا جو جیسہ سے مسئلہ ہوا ہے اگر کاش کہ یہ گویسہ ساہ جو وقاس پائیف اگر کہ اگر کوئی آواز اچھا لیتے تو یہ آج دنیا کو اتنی جو پرے ارس کو لوگ ڈاؤن اور کرسیوں کے سامنے کرنا پڑا یہ نہیں آتی ہے کیونکہ فطرف کا تقاضی ہے جو فطرف کے ساتھ کھلوال کرتا ہے اس کو اس کو نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے یہ وہ یہ درندگی بربریت کا جس طرح آپ نے کشمیر مظاہرہ کیا ہے اور آج آپ کے اپنے عوام کو ان ساری چیزوں کو سامنا کرنا پڑا ہے اس سے ان کو باز آنا پڑے گا اور جیسے ہی جو باز کے لیے ایک جو مخصوص چھوٹا ایک میڈی میڈیا کا ایک حصہ ہے کہ باقی سارے قوم پرست ہیں وہ ہندو دعا کا نظر بھی ہے ان مسلمان مخالف ایجنگل کو فروب دے رہے ہیں لیکن جو چند ایک لوگ ہیں جو آواز اُٹھا رہے ہیں اور جو ہاں کائیں کہ عوام کے سامنے لے رہے ہیں انہیں اس کو مجید آ کے لے کے آنا پڑے گا تاکہ ان کے پچہرے سے جنہاں خواب اٹھائے جائے جیسے انہوں نے عوام کو بیوکر بنا رہے ہیں اور اس کو ختم کرانا ہوگا کسی میڈیا کے ایک حصے کو آ جا کے سیئی سر آپ نے مفادات اور میشت کی بات بھی کی ہے مگر میں آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا کہ دنیا کو کیا نظر نہیں آتا کہ خطے کا عم برقرار نہیں رہا اور میشت بھی کبھی سمبل نہیں پائے گی ندیم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت امجر شیب صاحب بھی موجود ہیں ان کی طرف جاؤں گا اور آپ سے یہی سوال باتنے کروں گا امجر شیب صاحب آپ کا بہت شکریہ سر چین کے ہاتھوں زلیل اور کرونا سے پریشان مودی کے جنون میں اضافہ ہو چکا ہے اور پھر سے وہ جاری فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے کسنا سے دیکھ رہے ہیں اس تمام صورتحال کو بسم اللہ الرحمن دیکھیں ابھی انہوں نے پھر ایک گاڑی اڑائی ہے کہ جناب اس میں ایکسپلوسیز رکھے ہوئے تھے اور یہ پھر سویسائی باومنگ کرنے والے تھے یہ چیز انہوں نے پھر ایک ٹرامے کے طور پر سامنے وہ لے کے آئے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں کہ دنیا ان کی بات سے یقین کر لیتی ہے جب پھلواما کا واقعہ ہوا پہلی دفعہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ پھلواما میں جیسے ہی وہ دھماکہ ہوا اس کے گھنٹے کے اندر اندر انڈیا نے کہہ دیا یہ پاکستان میں کرایا ہے اور کہیں سے وہ ایک وہ کوئی جیش و محمد کا کچھ لے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ شام تک امریکہ نے پھر فرانس نے آسٹریلیا نے ان ملکوں نے کہہ دیا کہ جناب انڈیا یعنی انڈیا کو حق حاصل ہے کہ اب وہ پاکستان سے چڑھائی کرے نتیجہ یہ کہ جب انہوں نے پچھلے انیس سکھ اثر کے بعد سے پہلی دفعہ جب وہ کہے بالاکور کی طرف اور ہماری انٹرنیشنل بانڈریز گروف کی تو دنیا میں ایک بھی آواز ان کی مخالفت میں نے اٹھی جس میں کہ ان کی مضمت کی ہو کہ بھارت میں جاریت کی اس کی وجہ یہ کہ دنیا کو جو میرے صبح شام بھارت میں سنایا وہ یہی کہا جی پاکستان قرار رہا ہے پاکستان جب کہا کہ آج بھی پاکستان نے کیا تو فورا یقین ہو گیا یہ وہ ہماری کمزوری ہے جب یہ واقعہ ہو ہی گیا کیوں نے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جا کے بات کی کہ جناب ہمیں تو انہوں نے یہ ثبوت دیئے ہیں اور کیا ان ثبوت کی بنیاد کے آپ کو حق پہنچتا تھا کہ آپ بھارت کو کہتے کہ ہاں جناب حملہ کر دیں پاکستان کے ہمارے وزیرا آدم گئے وہ تھے جا کے امریکہ وزیت کر کے ہے کیا یہ ایشو آئے ہم نے کیا فرانس کے ساتھ ہم یہ ایشو نہیں اٹھا سکتے تھے یہ آسٹریلیا کے ساتھ تاکہ آئندہ کے لیے یہ رسم ختم ہو آپ اگر ان کو کنفرنٹ کہنے کہ جناب بھارت جھوٹ بول دیتا اور آپ سارے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں کیا یہ انصاف ہے دنیا میں آپ بات تو کریں لیکن ہم نے کیا کہ ابھی نندن کے کسے پر ناچنا شروع کر دیا یہ تھی ہماری ملٹری رسپانس جو اچھی تھی لیکن جو پلٹیکل رسپانس جو ڈپلومیٹک رسپانس آنی چاہیے تھی ہماری سوورینیٹی وائل ایٹ ویو اس کے اوپر وہ تو آج دن تک آئی نہیں نتیجہ یہ کہ بھارت کو آج بھی یہ ضرورت ہے اور وہ پوری کرے کہ جناب کوئی لانچ پرائی نہیں ہے کوئی ہم نے انفلیٹیشن کرا اس کے علاوہ ہم نے دنیا کو قائل کرنے کی آج دن تک کوشش کی ہی نہیں نتیجہ یہ کہ بھارت کو آج بھی اگر وہ کوئی باقیہ کرا دے اور اس کے بعد وہ ساتھ ہی الزام لگا دے کہ پاکستان نے پرائی میسٹر ایک نعرہ لگا دیں کہ جناب بھارت پال فلیگ آپ پال فلیگ کرے گا تو کرے گا اس لئے کہ آپ جا کے ساتھ جو کھائیں جو بھارت انہوں نے جو آپ کے اوپر الزام لگا تھا اس کا تو جا کے کسی کے ساتھ بات کریں کہ یہ انہوں نے ہمیں ثبوت دی ہے یہ یہ وہ چیز ہے کہ تحقیقہ سے پہلے وہ الزام لگا دیتے ہیں اور دنیا ان کے ساتھ ہو جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی ہم سنسٹیب نہیں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کڑوا سچ ہے ہمیں آج بھی ہلنا چاہیے نہیں کریں گے تو بھارت تو جو کر رہ وہ کرتا جائے ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہی گا ندیم صاحب نے بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے کہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم دنیا کے سامنے اپنے پوائنٹ آف ویو کو صحیح واضح طور پر پہنچا سکیں اور انہیں قائل کر سکیں آپ کیا کہیں گے مکار مودی سرکار کا ہر دعوی جھوٹا نکلا پاکستان کے خلاف جتنے دعوی کی یہ سب جھوٹے نکلے شیب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے شیب صاحب ندیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جیسا کہ آپ نے بھی ہر دفعہ ہم پہ جب الزام لگ ہم نے تحقیق کر لی ہے آپ میں کوئی ثبوت نہیں دیا اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا نہیں صحیح تو آپ نے کیا اپنا ہم ورگ کیا دنیا تو چلنیج منافق ہے دنیا کے مفادات ہیں لیکن ہم نے کچھ کیا نہیں میں تو اس پہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ آپ میں اپنی ذمہ داری پوری تھی جو آپ کو کرنا چاہیے تھا کیا آپ نے محنت تھی کہ آپ دنیا کو قائل کر سکیں اور ان کو اصل حقائق جو ان کے سامنے رکھ سکیں کہ بھارت جو بولتا ہے یہ ہمیشہ کرتا ہے اس طرح اور آپ لوگ یقین کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں آپ ہمیں حق پہنچتا تھا کہ امریکہ سے ہم پوچھتے ہم گئے تھے جب ان سے کہتے کہ آپ کون سی چیز دکھائی گئی تھی جس کی بنیاد پہ آپ نے پانپیو صاحب نے اس ٹیٹمنٹ دی بھارت کو حق 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 پاکستان پہ ہم نہ کریں وہ چیز ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ اور سینی تجزیہ کا ندیم رضا صاحب نے ہمیں اپنے تجزیہ سے آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ شامل ہیں کرونا مصبت آنے کے بعد آئیسولیٹ کیا گیا تام آج زندگی کی بازی ہار گئی پشاور میں بھی ڈاکٹر خانزادہ کرونا کی تصدیق ہونے کے بعد بیس مائی کو ہسپتال داخل کیا گیا تھا طبیعت بگرنے پر دو دن قبل انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا ڈاکٹر خانزادہ نیجی ہسپال میں کرونا کے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے پاکستان میں شہریوں کے علاوہ اب ڈاکٹروں کی بڑی تعداد بھی کرونا سے متاثر ہو گئی ہے سیکٹری ینگ ڈاکٹرز اسیسیویشن نے تصدیق کی ہے کہ اب تک کئی ڈاکٹرز اور دیگر تیبی عملے میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے خیبر پختون خواہ میں اب تک دو ڈاکٹر جان کی بازی ہار گئے ہیں کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن سولجرز بھی وائرس کا شکار ہونے لگے ہیں چاویز گھنٹوں میں کرونا متاثر ہیلتھ ورکرز کی تعداد 176 تک جا پہنچی ہے جس کے بعد مجموعی تعداد 1904 ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں تی بی عملہ شہریوں کو کرونا سے بچاتے بچاتے وائرس کا شکار ہونے لگا ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ ہیلتھ ورکرز کی تعداد میں ریکارڈ 106 نئے کیسز کا اضافہ ہو گیا ہے وزارت نیشنل ہیلتھ اور پیرامیڈکل سٹاف تک پہنچ گئی ہے دیکٹرز میں تی بی عملے کے کرونا ویرس سے مرنے والے افراد کی تعداد 17 ہے متاثرہ ڈاکٹرز کی تعداد 55 ڈاکٹرز کے اضافے کے بعد پاکستان میں کرونا کی ویرس کی تعداد 64 ہزار اٹھائیس تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں 57 افراد جان بہق ہوئے جس کے بعد اموات کی تعداد 13 سات سترہ ہو گئی نیشنل کمانڈ اور اپریشن سنٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11 931 نئے ٹسک کیے گئے جس میں 2636 افراد میں مرز کی تشکیز ہوئی اب تک 5 لاکھ 20 سترہ افراد کے ٹسک کیے جا چکے سوبہ پنجاب میں 22 2964 سندھ میں 25 309 خیبر پکتون خان میں 8842 بلوچستان میں 3928 گلگت بلتستان میں 658 اسلامباد میں 2100 جبکہ ازاد کشمیر میں 227 کیس رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 57 افراد جہاں بھاگ ہو گئے جس کے بعد وارث سے مرنے والوں کی تعداد 1317 ہو گئے سندھ میں 396 پنجاب میں 410 خیبر پکتون خواہ میں 432 گلگت بلتستان میں 9 بلوچستان میں 43 اور اسلامباد میں 22 مریض جان سے ہاتھ ہو بیٹھے ملک بھر میں اب تک 22,305 مریض سے جاب ہو چکے ہیں جبکہ 499 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے موہبن خصوصی سہر اضافہ ہو رہا ہے یقیناً یہ وبا پھیل بھی رہی ہے اس کے کیسز بھی زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں اور ڈیٹس بھی زیادہ ریپورٹ ہو رہی ہیں اور وینٹی لیٹرز کے اوپر خاص طور پر جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے یقیناً اور اس کا وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے یا ہمارے ہستال ہیں ان میں مناسب مقدار میں ہمارے پاس بیڈز موجود ہیں خاص طور پر جو کرٹیکل کیر میں یا آئی سی یوز میں جو بیڈز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے تو وہ صورتحال جو ہے یقیناً ابھی بہت کنٹرول کے اندر ہے شدید گرمی اور لوگ ڈاؤن میں کے الیکٹرکی کارکردگی آیاں ہو گئی کراچی شہر میں بجلی کا بہران عوام پریشان ہو کر رہ گئے بارہ گھنٹے سے ملیر خوکرہ پار سی ون ایریا میں بجلی کی فراہمی معتل ہے کبھی ٹیکنیکل فالٹ اور کبھی منٹیننس کے نام پر بجلی غائب کر دی جاتی ہے شاہ فیصل کالونی میں بجلی کی طویل بندش کار شہریوں کو سامنا ہے کراچی شہر میں بجلی کا بہران ہے جس کے باعث عوام پریشان ہے شدید گرمی اور لوگ ڈاؤن میں کے الیکٹرکی کارکردگی آیاں ہو گئی ہے بارہ گھنٹے سے ملیر کوکرا پار سی ون ایریا میں بجلی کی فراہمی معطل ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ تعلیم سن نے یکم جون سے نیجی اور سرکاری تعلیم ادارے نہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے ادھر آل پاکستان پرائیویٹ سکولز این کالج ایس 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 نے نیجی اور حکومتی تعلیم اداروں کو فاری کھولنے کا مطالبہ بھی کیا ہے ملک میں سکولز اور کالجز بند سندھ حکومت کا اہم فیصلہ پہلی سے آٹھ فی کلاس کے طلبہ کو اگلی کلاس میں پرموٹ کر دیا علامیہ کے مطابق کرونا وائرس کی صورتحال کے سبب تعلیمی ادارے بند رہیں گے نوٹیفکیشن کے مطابق میک میں تعلیم سندھ کے سٹریرنگ کمیٹی کے فیصلے پر تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ادھر آل پاکستان پرائیوٹ سکول اینڈ کالیج اسوسییشن نے نیجی اور یکم کو ہماری دادرسی کرے گی اور ہمیں سکول کھولنے کی انشاءاللہ اجازت ملے گی اور اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو ہم اپنا قانونی حق استعمال ضرور کریں گے آل پاکستان پرائیوٹ سکول اینڈ کالیج اسوسییشن کے عوضے داروں نے راول پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں کی بندش سے پندرہ لاکھ تدریسی اور پانچ لاکھ غیر تدریسی افراد کا روزگاہ شدید متاثر ہوا ہے حکومت نے یکم جون سے تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا وعدہ کیا تھا لیکن بغیر منصوبہ بندی اور تنظیموں کو اعتماد میں لیے بغیر پندرہ جولائے تک بندش کو بڑا دیا ہے ریلوے نے عوام کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹرین آپوریشن میں مزید پانچ ٹرین شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جزوی طور پر چلنے والی پندرہ اپنٹ جاؤن ٹرینوں کو غیر معینہ مدت تک چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سافروں کی پریشانی اور جزوی ٹرین آپوریشن کی بہالی کے بعد ریل گاڑیوں میں رش کے پیش نظر وزارت ریلوے کا اہم فیصلہ ریلوے اکام کا ملک بھر میں جزوی ٹرین آپوریشن پر چلنے والی پندرہ اپ اینڈ ڈاؤن ٹرین کو غیر مہینہ مدت تک چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ٹرین میں لوگوں کے رش کے پیش نظر ٹرین آپوریشن میں مزید پانچ ٹرین شامل کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق ٹرین آپوریشن میں شامل کرنے کے حوالے سے چیئرمن ریلوے حبیب الرحمان گلانی تیس مئی کو وفاقی وزیر ریلوے شیغ رشید احمد کو اگہہ کریں گے لوگ ڈاؤن کے بعد بحال ہونے والی ٹرین آپریشن میں پندرہ ٹرین مختصر سٹوپس کے ساتھ لاہور کراچی راول پینڈی سکھر کوئٹا اور پشاور کے درمیان چل رہی ہیں جبکہ سفر کرنے وارے حضرات ان ٹرین وں سابونے آپ کے پاس اسے استعمال کریں کیونکہ سابون سے ہاتھ دھونا کرونا وائرس کو پھلنے سے روک سکتا ہے ہاتھوں کی حفاظت پاکستان کی حفاظت بڑے خوابوں کو چاہیئے بڑی حفاظت نیا LifePoint Care and Protect جو دے جرا سیم سے سو کی صد یقین حفاظت چلے سالہ سال کار کرتگی بے مثال لائیو وائی کی جانب سے ایک پبلک سرویس میسیج کرونا وائرس کو پھلے سے روکنے کے لیے سابون سے ہاتھ دھونے کی عادت اپنائے سابون سے بار بار ہاتھ دھویں یا الکو ویز ہین سنی ڈائزر کا استعمال کریں ہاتھوں کی حفاظت پاکستان کی حفاظت بڑے خوابوں کو چاہیے بڑی حفاظت نیا لائیف پوائن کیر این پروٹیکٹ جو دی جرہ سین سے سو کی سد یقین حفاظت لائیف سو یقین حفاظت لائیف کی جانب سے ایک پبلک سرو میسیج کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سابون سے ہاتھ دھونے کی عادت اپنا ہے سابون سے بار بار ہاتھ ہوئے یا آلکوہول بیس ہین سین سین ڈائزر کا استعمال کریں ہاتھوں کی حفاظت پاکستان کی حفاظت ہاتھ ہاتھوں کی حفاظت پاکستان کی حفاظت تو ہم محفوظ 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 پاکستان 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 محفوظ محفوظ بجھ بجھ تبدیلی محفوظ زیادہ ہے پر اس کو کافی حد تک الومینیٹ بھی کیا گیا اور جہاز جو ہوتے عموماً وہاں استعمال کیے جاتے ہیں جہاں ڈیزرٹ ہو ریگستان ہو اور جہاں کوئی کروپ نہ ہو کراچی میں گرنے والے پی آئی اے کے جہاز کا اسی فیصد ملبا اٹھانے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے ائر بس ماہرین نے ہیلیکاپٹر میں حادثے کے مقام اور رنوے کا معاینہ کیا اور تصاویر بنائیں اتا حسین رپورٹ کریں کراچی میں تیارہ گرنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے تیارہ ساس کمپنی ائر بس کے ماہرین کی ٹیم آج بھی صبح صویر حاصل کے مقام پر پہنچی ٹیم کے ہمرا پاکستانی ائر کرافٹ انویسٹگیشن کے ماہر بھی موجود تھے بد قسمت تیارے کا بھاری مشینری کی مدد سے اسی فیصد ملبا اٹھا لیا گیا اور ملبے سے بھرے مزید تین ٹرک ائرپورٹ ورکشاپ منتقل کیے گئے تبہ شدہ جہاز کا ایک انجن ابھی بھی ایک مکان کی چھت پر موجود ہے جسے سنارکل کی مدد سے اتارا جائے گا تیارے کے ایک انجن کو گزشتہ روز ائرپورٹ منتقل کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق جہاز کی باقیات کو ڈائیگرام کی شکل میں جوڑ کر فرانس ایک تحقیق کی جائے گی ائرپورٹ ہیلیکوپٹر کے ذریعے حاصل کے مقام کا معاینا کیا اور ہر ریزولوشن کیمرو کی مدد سے اکاسی کی ٹیم نے رنوے گی گزشتہ روز تحقیقاتی ٹیم کی موجودگی میں ملبے سے کوکپٹ وائس ریکارڈ مل گیا تھا جسے ائرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹگیشن بورٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے اے آئی جی سین غلام نبی میمن کہتے ہیں کہ صحافی عزیز میمن کو دشمنی پر قتل کیا گیا پاک فوج کی دنیا میں امن کے لیے خدمات کی اقوام عالم بھی معترف ہیں عالمی یوم امن کے موقع پر پاکستانی فوج کے سپاہی کو اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں ایوارڈ سے نوازا گیا اقوام متحدہ کے عام نشن میں تائینات پاک فوج کے سپاہی کی خدمات کے طور پر انہیں امن ایوارڈ سے نوازا گیا ایوارڈ حاصل کرنے والے سپاہی آمیر اسلم کا تعلق کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے اور ان کو یہ ایوارڈ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے ویرچول تقریب کے داران دیا گیا ہے غریب اور نادار لوگوں کے لیے سج ٹی وی کی جارب سے شروع کی جارے والی مہم نیکی کی ٹوکری نے وشاور کے شہریوں کے دل جیت لیے ہیں یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے سپیشل آج کل کے دنوں میں چونکہ کرونا بھی پھیلا ہو ہے تو اس سے یہ ہو گئے کہ غریب اس کا پیٹ کم از کم بھر سکے گا چینل والوں نے کمپین شروع کی ہے میرے خیال سے بہت بہتر ہے ہم اس کی کو سلام پیش کرتے ہیں سکھر میں سچ ٹی وی کی جانب سے جو یہ نیکی کی ٹوکری کا اقدام کیا گیا ہے یہ ایک بہترین اقدام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی سکھر میں بھی نیکی کی ٹوکری کا آغاز کیا ہے اس میں ایک اچھا اقدام ہے سچ چینل والوں کا کہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے کسی کی مدد کی نہیں جا سکتے تو وہ خاموشی سے وہاں آکے اپنی ضروریات زندگی جو ہے جس چیز ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں سے پوری کر لیتے ہیں یہ سچ نیو جو یہ نیکی کی ڈوکری ہے یہ بہت اچھا کام ہے غریب لوگوں کے لیے اس کو بہت چھرے لیو ملے گا اور مالدار اور جتنے سکمیدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کسی بیٹ چڑھ کر سلیں لوگ ڈاؤن میں اداس اور بور ہونے والے بچوں کو خوش رکھنے کا بیڑا ایک مراکش پنکار نے اٹھایا ہے انہوں نے بچوں کو حسانی کے لیے ایک آن لائن سروس متعارف کروائی ہے جس میں وہ بچوں کو ایک جوکر بن کر ویڈیو کال کرتے ہیں اور ان سے مزے مزے کی باتیں کرتے کچھ دیر میں حاضر ہوں گی نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ موسیقی